بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین بڑی اہم خبریں اور اس کا خلاصہ اور تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان کا جو سائفر کیس اس پر فیصلہ محفوظ وہ اس کے در تین بڑے اہم نقاط جس پر معاملات آپ کو پتہ ہے اور معیشت کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں اور اب عمران خان کی رہائی انشاءاللہ لازمی ہوتی جا رہی ہے کل پہلی دفعہ انشاءاللہ امید ہے عمام کو عمران خان کا دیدار نصیب ہوگا اسلام بہت ہائی کورٹ نے جو سمات ہے وہ سپیشل کورٹ جی الیون کروانے کا فیصلہ بجائے اٹک جیل کے تو یہ بڑی اچھی خبر ہے دوسری بڑی اہم خبر ہے شاید معاملہ مذاکرات کی طرف جا رہا ہے کیونکہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی جو انسانی حقوق ہے اسے عمران خان اور تحریک انصاف کی جو گرفتار خواتین کارکنان ہیں ان سے جیل میں ملاقات کا فیصلہ کی ہے تو ظاہر ہے اس کے معاملات تو اب بدلیں گے کیونکہ وجہ کیا ہے ذرا سنیں وجہ امریکی داؤ آپ کو پتہ کامیاب ہوگا جو وہ کرنے کا ایک بڑے عرصے سے منصوبہ بنا رہے تھے پاکستان کے مغربی بورڈر آپ کو پتہ اس پر حالات کشید ہیں افغانستان میں تو بقاعدہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ جنگ کی جیسے تیاری ہو رہی ہے وہاں پہ اس کی وجہ کیا یہ معاملات یہاں تک کیسے پہنچے یہ تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پاکستان کی تاریخ میں آپ کو پتہ ہے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ پاکستان زندہ بات کہنا بھی جرم ہو گیا یہ بھی معاملات پہلی دفعہ تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل سعودی عرب کا افیشل دورہ یونیسکو کے اجلاس میں شرکت اور نیب کا جو نیا ڈپٹی چیئرمن یہ بھی حاضر سروس مقصد اعتصاب نہیں الیکشن پہ بات کرنے والوں سرکار کے خلاف بولنے والوں پر کیسز بنیں گے میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے امریکہ نے آپ کو پتہ چالیس ملین ڈالر دینے کا اعلان کیا بظاہر رقم سلاب اور متاثرہ علاقوں کی تعمیرات آئی ٹی سند وغیرہ انویسمنٹ لیکن در پردہ معاملات آپ کو پتہ ہے یہ اپنا ایک ٹریلین ڈالر اور پینتس سو بندے گوانے کے بعد انہیں سمجھ آئی کہ افغانستان میں جانا ان کا بیچ سال ضائع کرنا بڑی بیوکوفی دیئے کام تو پیسے دے کے کروا سکتے تھے اب جو کام نرندر موڈی کہہ رہا ہے افغانستان میں اگر آپ افغانستان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہاں پا قیدہ جس طرح جنگ کی تیاری ہے اور وجہ کیا ہے پانچ دن سے افغانستان کا بارڈر بند ہے ترخمپ اور یہ فروٹ سبزیوں کا بہت بڑا مصروف سیزن ہے ننگرہار میں وہاں افغانستان میں شدید اتجاج ہو رہا ہے ہزاروں کی تعداد میں ٹرک جو ہے سڑکوں پر بند ہیں اور یہ بارڈر پانچ دن پہلے پاکستان نے بند کیا تھا افغانستان پاکستان کے درمیان آپ کو بتا ہے معاملات ہیں افغانستان کے ساتھ غیر قرونی تعمیرات چھاؤنیاں اور چوکیاں بنانے کا معاملہ شروع ہوا اس کے رد عمل میں پھر فائرنگ ہوئی دو افغانی اس میں مارے بھی کہ اس کے بعد چترال میں آپ کو پتا ہے تربیہ تیافتہ باقاعدہ دہشتگر شامل ہوئے فوجی جرغمال بنے گن شیفلی گار پر ایک معاملہ چلتا ہے اس کی تفصیلات نہیں آنے دے رہے بارال یہ اثر ذرداری اپنے دور میں اور نواز شیف اپنے دور میں بڑے بڑے تجربہ کار سمجھتے تھے اب یہ ان کے لئے یہ آنکھیں کھلی رکھنے کا معاملہ ہے کہ دیکھیں یہ آدھی روٹی کو جن کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہے آج دو دو آئی سین کے لئے بلاتے رہے آج اچانک یہ معاملات یہاں کیسے پہنچ گئی اس میں آپ ہنستے مسکراتے ہیں نرندرہ موڈی کو نہ بھولیں جسے عام کی پیٹیاں اور ساڑھیاں بھیجتے رہے اس کے گھر میں بنا ویزے کے بلاتے رہے وجہ کہہ میں کیوں ان دونوں چیزوں کو مکس کر رہا ہوں اس نے بڑا شاندار نرندرہ موڈی نے جال بچا اسے آپ کو سوروار نہیں کہہ سکتے وہ اپنے وطن کی محبت میں کہہ رہے ہیں اپنے ملک کو مضبوط کر رہے ہیں ہر رہنما اپنے وطن سے پیار کرتا ہے اپنے ملک کا سوچتا ہے اس نے وہی کیا جس وقت جنرل باجوہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کا منصوبہ 2019 میں بنا رہا تھا انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اور موڈی بغیر نے ایک گولی چلائے بغیر پاکستان کو خدا نہ خواستہ ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش بنا لی تھی اب ہندوستان کا سابق آرمی چیف پی کے سنگھ کہہ رہے کہ ہمیں آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ جلد ہی ہمارے ساتھ خود بخود مل جائیں گے اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں وہاں لوگوں کی ویڈیوز دیکھیں آپ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کارگل کا راستہ کھولیں ہمیں ہندوستان جانا چاہتے ہیں باقاعدہ طور پر یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے جہاں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا نوازشی صاحب نے پانچ سال تک حکومت میں وزیر خارجہ نے رکھا پانچ سال اور سولہ مہینے انہوں نے بلاول درداری کے ہاتھ وزارت خارجہ دے دی عمران خان کے دور میں وزارت خارجہ آپ اٹھا کے دے خارجہ پالیسی چین کے ساتھ تعلقہ دو مرتبہ ہوئے اسی عمران خان یہ معاملہ سمجھ چکا تھا کہ ورلڈ آرڈر کا یہ کھیل ہے بلوک پولٹک کی سیاست ہے نیوٹرل رہتے ہوئے بھی آپ پاکستان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ کھیل حصل میں دیکھیں کہ میں آپ کو تھوڑی تفصیل ہی تھی بتاتا ہوں پاکستان کے اردار پڑوسی دیکھیں افغانستان، ایران، چین، بنگلہ دیش تھوڑا پرے چلے جائیں تو پھر روس ہے عرب امراض، ترکی، سعودی عرب قطر اس سے پیچھے ان کا امریکہ بادشاہ اور پھر یورپی یونین وغیرہ اب خرجہ پولیسی میں سب سے پہلے پاکستان کو تنہا کرنا معیشت کو تباہ کرنا امن و امان کو تباہ کرنا یہ پانچ سال پاکستان کے حاتہ کریں تین ادوار آئے ایک عمران خان کا تین سال آٹھ مہینے کا خرجہ پولیسی میں آپ کو یاد ہوگی مسائلی تعلقات تھے ایران کے ساتھ سعودیہ کے ساتھ سادہ سا منصوبہ تھا اس میں انہوں نے تیس چالیس سالہ تجربہ سیاست معیشت کے لوگ کٹھے کر کے جنہیں وزارتوں کا تجربہ تھا اسحاق دار باجوہ صاحب خود جہاز پہ منگوائیا انہوں نے سولہ مہینوں میں وہ سوا ستیہ ناز کر گیا آج وہ کہتا ہے سارا قصور باجوہ کا یہ نالائک آدمی ہے لیکن نحوسو تو برکتی سسٹم پر ایسی آ چکی ہے کہ معیشت خارجہ پولیسی تو چھوڑے کھیلوں کا حال دیکھ لیں ہندوستان سے انڈیا سے پاکستان برکتی نہیں رہی عمران خان کے بعد جو سولہ مہینے پی ٹی ایم کی حکومت آئی اس میں دیکھیں ایک مہینے کے بعد اب نگران حکومت تینہ دوبار میں دشتگردی کا صرف اٹھا کے دیکھ لیں عمران خان کے دور میں چھے حملے ہوئے آخری سال میں دوزار بائیس میں پھر چھوڑیس ہوئے اور نگران آیا تو ستر حملے ہوئے انتیس جوان شہید ہو چکے ان دنوں میں کال ادم تنظیمیں امریکی اتھیار اور پاکستانی فوجیوں کے غواہ کوئٹا سے خیبر پختون تک چترال سے گلگر تک ایک طرف سمگلنگ روج پہ ڈالر روج پہ مہنگائی پٹرول روج پہ مارکٹ تبار اب جو بڑا مسئلہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ کو سستی بہت مشکلیں ملے کیوں وجہ ہے کہ امریکہ دیکھیں جو کچھ اس وقت کہہ رہے ہیں یوکرہین کے لئے کہہ رہے ہیں یوکرہین دنیا کے لئے سب سے زیادہ گندم پیدا کرنے والا مول لیکن روس نے جو ممباری اور تباہی اور کیمیکل پھینکے اب وہاں غزائی کلت کا معاملہ شروع ہو رہا ہے پاکستان سے یہ تمام چیزیں چینی گندم سمیت سمگل ہو کے افغانستان کے راستے سے آگے آپ کو بتائیں جس پہ خود جنرل باجبہ کا ریکارڈ پہ بیان کہ ہم سمگلنگ نہیں روک سکتے پھر انہوں نے پروپیگنڈا سمگلنگ پکڑا ہم نے اتنا ہے سیاسدان 29 پکڑے گئے اسے پکڑ لیا اسے روک لیا دنیا نے میتنے ڈالر دے دی یہ فرق کیا پڑھا ہے پہلے چوری چھپے مال جاتا تھا اب باقیدہ چیک ہو کے لائنوں میں جاتا ہے ورنہ جتنا مال پکڑنے کی اطلاعات ہے پاکستان نے تو بہنگائی ویسی ختم ہو جانی تھی اب دیکھیں ہندوستان میں بات کر رہا تھا 800 کلومیٹر لمبا بورڈر ہے جہاں سمگلنگ یہ رکنی تھی یہ ولی لیکن یہ نہیں انہوں نے پتا ہے کہاں خیبر پختونخواہ میں بلوچستان میں رکھا لیکن جو خرجہ پالیسی اور طاقت کا یہ کھیل آپ کو پتہ ہے امریکہ ہندوستان کو چین کے مقابلے متبادل کے طور پر لائے رہے اب وہ ہندوستان میں اپنے کارڈ کھیل رہے انہوں نے افغانستان اور پاکستان کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ختم کروئے بنا گولی چلائے ہمارے حکمرانوں کو حقیقی معنوں میں بھکاری بنائے تجارت ختم کروئے چاول ہو نمک ہو دفاعی اعتبار ہو افغانستان ہندوستان کی جو ڈیورن لائن ہے اس کو ٹچ کرتی ہے آپ کو پتہ ہے افغانستان کا بارڈر جمہو کشمیر تک جاتا ہے وہاں ہندوستان نے اپنی فوج لگا دی پاکستان افغانستان کا جو بارڈر ٹچ کرتا ہے وہاں بھی وہ موجود ہیں دردر افغانستان سے پھر گیرے تعلقات بنائے ان کی فوج کے تربیت دی وہاں ڈیم بنانے شروع کیے پروجیکٹ بنائے کونسل خانے اور یہ افغان طالبان کے ساتھ ہو رہے اور اس کے ساتھ کیا کہ وہ نے اپنی طرف کر لیا اشرف غانی کی حکومت کو ہم برا سمجھتے رہے لیکن یہ افغانستان کی حکومت ان کے ساتھ ہے کیونکہ ہماری پولیسی ہیں ایسی تھی جب افغانستان کی تجارت رکی ان کے پیٹ پر لات رکھی دونوں ملکوں کے شہریوں کے روزگار پر تو پھر جو اسرائے امریکی ہے اس کی آپ کو پتا ہے چھڑی ہلی بیچ سال ہمیں کی مدد کرتے رہے آج ہم سے جنگ پہ تیار ہے دوسری طرح چین کو ٹیکل کرنے کے لیے انہوں نے مغرب میں ویتنام کے ساتھ معاملات ہندوستان نے ٹھیک کیے ان کا سارا تیل خرید لیا اب تیل کی ساری پروڈکشن ہی وہاں ہوتی ہے اب تیل اس وقت چین کی بھی کمزوری ہے توانائی کا معاملہ ہے اب چین کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ پاکستان کی سائیڈ والے جو ازاد کشمیر کا علاقہ سے پیچھے ہو جائیں انہیں الجھانے کی کوشش پھر عرب دنیا افریقہ امریکہ کو ملا کے سیپا کا متبادل اب ایران کے ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ دوزار سولہ سے ہندوستان کی چار بہا بندرگاہ لینے کی کوشش تھی مویدہ کرنے کی کوشش کرتے اب جاکر کا مویدہ دس سال کو ہونے جا رہے ہیں کو دیکھیں وہاں تیل اسمگلی کا معاملہ ہے دشتگردی بیجنے کا معاملہ ہے ایک تو ہمارا ہمسائیہ ہم سے چلا گیا ان کے سعودی عرب سے تعلقات بن گئے اور سعودی عرب ان کی آپ کو پتا چھہتر سالہ ہماری مسالی دوست کی بھائی چارہ پینسٹر کی جنگ میں مدد بھی کی آج حالت ہے وہ پانچ منٹ یہاں رکنے پر تیار نہیں پچھے سرب تو دور کی بات ہے ڈیڈ عرب کی گارنٹی پر انہوں نے ناک کی لکیریں نکلوا دی پھر عرب امراض کے ساتھ بھی چپکے سے کراچی کی بندرگاہوں نے دے دی آجتہ آجتہ ائرپورٹ موٹر میں تمام احساسے گریوی رکھوائے اور جہاں جہاں دیکھیں ملیشیا میں پاکستان جس طرح عمران خان کا دورہ تھا ماتیر محمد کی بیویز بیٹا سمجھ عمران خان کا ہاتھ پکڑی آج وہ کہہ رہے ہیں کرزے رکھو پہلے در پیسے رکھو تب پی آئی اے کا جہاز جانے دیں گے اسلامی ممالک میں دیکھیں اب وہ بنگلہ دیش کو ترجیح دے رہے ہیں مطلب پاکستان کو چھوڑیں مطلب سعودی عرب پہلی مرتبہ اسرائیل کے اوفیشل ٹور آ رہا ہے ایران اپنے چھے رب ڈالر ریلیز کروا رہا ہے قیدی چھلوا کے پانچ ان کے اور یہاں عمران خان کی ویڈیو بنا کے امریکہ کو بھیج رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے دیکھیں ہم اس کے ساتھ کیا کر آپ کی نہیں مانتا عمران خان کے بچوں کی اسے بات نہیں کرواتے ابھی وہ کرکٹ کے پروگرام میں کاسم کے ابا کاسم کے ابا کی رٹ لگائی تھی وہ سعید اجمل نے بڑا اچھا کہہ اس نے کہا نام طولہ عمران خان کا یہ کرکٹ کی گیم پروگرام ہے سیاست کا نہیں ہو سکتا ہے سعید اجمل ٹی وی پر نظر آئے لیکن دلیرانہ بات ہے یہ نحوسو تو بے برکتی آپ ختم کریں گے اور آپ کو دیکھیں لوگوں کو آہستہ دیکھ لیں لوگوں کو ڈر ختم ہوتا جا رہے اور اس کی وجہ ہے دیکھیں گلگت کے الیکشن ہوئے لوگ نکلے مالاکن میں اتجاج ہوا پرومن لوگ نکلے مظاہرین آئے آپ کے سامنے اب لوگ کہہ رہے ہیں جھنڈا چھوڑ کے بلہ اٹھا لیں گے تو سائن ہے ہمارا مدنہ علامتی نشان ہے اب دیکھیں وہ ظلم اور فستائیت ان کی ویڈیو میں ایک عورت چھے بچوں کے ساتھ بیٹھی اس کے گھر میں گھس رہے ہیں ایسے لگتا ہے یہ پتہ نہیں کوئی فلسطینی لوگوں کا گھر ہے اسرائیل گھس رہے ہیں یا وہ ماضی میں جس طرح کشمیر ہوتا اب تو وہاں نہیں ہوتا اب تو آرٹیکل تری سیونٹی بھی انہوں نے اٹھا دیا الیکشن بھی کروائی جا رہے ہیں انویسمنٹ بھی کروائی جا رہی ہے تو یہاں پہ معاملات سارے الٹے نظر آنے اب لاہور ہائی کورٹ میں شہری عدالت سے کہہ رہا ہے کہ زہر پینے کی اجازت مجھے دیں اس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہے وہ مجھے ڈھر ہے ہائی کورٹ کہہ نا دیکھ کر لو لیکن عمران خان کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ ہے اس میں تین اہم نقات ہے ایک یہ جو سائفر کی کیس کی سماعت ہے جو کل جیل میں نہیں مطلب جیل کے اندر اٹک نہیں جی لیون میں اوفیشت سیکرٹ ایکٹ جو عدالت کے جج کی تائناتی ہے وہ درست ہے یا نہیں اور پھر یہ عمران خان کی اٹک سے اڈیالہ جیل ٹرانسفر اس پر فیصلہ محفوظ ہے لیکن ہمیں پتہ ہے فیصلہ کیا ہونا ہے ابھی بوشرا بی بی کے خلاف جالی رسیدوں کا کیس انہوں نے جو بنایا تو پروسیکیوٹر کہہ رہا تھا یہ پہلا کیس ہے جی ہمارا جسے ہم امانداری سے چلانا چاہتے ہیں کمرہ عدالت میں ظاہر لوگ وہ جائے تائر عباس سپراہ سے کہنے لگا کہ آپ شاید آپ کے چناہوے الفاظ کا درست نہیں آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہیں پھر 26 تنبر تک توسی دے دی اور جو آڈیو لیک میں وائس میسج ہے وہ میچ کرانے کی ہدایت دی کسے جنہوں نے آڈیو بنائی ہوئی تھی خیر انہوں نے عمران خان کا میڈیکل ٹیسٹ بھی کیا اور پتہ چلا کہ کوئی نشہ وشہ نہیں کرتا جو بکواس یہ لوگ کرتے رہے اب ان لوگوں کے بھی ایک ایک ٹیسٹ ہونے چاہیے پتہ نہیں کیا کہا نکلے اس میں سے اب جی الیون عدالت نے کہا اگر عمران خان آیا تو سمجھنے مذاکرات کا سلسلہ شروع ہے اللہ انہیں اکل دے کیونکہ اسلام باد ہائی کورٹ کوشش کر رہی ہے کہ سپیشل کورٹ جو ہے وہ سمات جیل میں نہ ہو سپیشل کورٹ جو جی الیون عدالت میں ہے تو وہاں ہو سکتا ہے عوام کو عمران خان کا دیدار بھی ہو جائے سنے مسبب الاسباب ہوا ہے اسے پتہ ہے دلوں کو پھیرنے والا ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا معاملہ بھی اصل میں ہو رہا ہے ابھی جو عمر بندیال صاحب تو آپ کو پتہ ہے اللہ کے حوالے ہو چکے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تیاری ہیں اور قاضی صاحب نے آتی ہے ایک اچھا بیان تو بڑا دیا انہوں نے کہا ہم تاکتور لوگ اپنے اندر سے تکبر ختم کریں یہ گناہ ہے اور انسانوں کو خود کو انسانوں کا خلیفہ سمجھنا چھوڑ دیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سپریم جوڈیشل میں جو مزاہر علی نکوی ہے اس کا کیس اس پر بھی میرے حل میں ایکشن ہوگا قانون کی حالت تو دیکھیں ایسی ہے اس وقت کے ابھی وہ تحریکی صاحب کا کارکن ہے کارکن الیاس اس کا نام اس کا مقدمہ ایک درج ہوا جسمانی ریمانٹ کی بنیاد کیا ہے کہ یہ پاکستان زنداباد کے نعرے لگا رہے ہیں اندازہ کریں پاکستان زنداباد کا نعرہ لگانا جرم ہو گیا لوگوں کے اندر خوف کا وہ ٹوٹ رہا ہے بہت حد تک دیکھیں ظلم کی ایک حادیاب تنگ آ جاتے ہیں اس کے بعد ابھی وہ ضمیر حسین شیرازی سرگودہ میں جنرل سیکرٹریز کا وقلہ کا تحریک انصاف کا رہنما اس نے پریس کانفرنس کی تھی آپ کوئی پتا ہے اب اس نے جو کی بڑی منفرد اس نے کہا نہیں وہ زبردستی کروایا تھا مجھ سے میرے بچوں کو انہوں نے پکڑا ہوتا تو مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے مجھے ڈڈا رہے تھے یہ میرا خاندان تھا کچھ اسی باتیں میں بتا نہیں سکتا وہ کہہ رہا تھا تو بیس دس اگرس کو پکڑا اب یہ تیس دنوں کے اندر وہ بندہ اپنے ہوش و باس میں آگئے پھر گلگت میں جس طرح لوگ نکلے ہیں الیکشن جیتنے پر مالہ کرنے میں لوگ نکلنے ہیں پھر یہ سیدہ جمل جس طرح کہہ رہا تھا اور لوگوں کو میں سنوں دیکھے تو یہ معاملہ اب یہی ہے کہ لوگ اصل میں تنگ آگئے ہیں چیزوں سے جس طرح آپ سنتے ہیں قاسم کی اببہ قاسم کی اببہ چڑھ ہوتی ہے کیا بھکواست انہوں نے لگائی ہوئے ایک درخشہ ستارہ کرکٹ کا تمہارے پاس بات نہیں ہے بند کرو ٹی وی کو نہیں نوکری ہوتی ہم سے اس نے دس دفعہ ہندوستان کو ہندوستان میں شکست دی تم اس کا نام نہیں لے سکتے ٹی وی پر تو کیا ہے ایسی نوکری کے ابھی نیپ کے ڈپٹی چیئرمن کو جو لائے جا رہا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے بڑی اہم خبر ہے کہ دو اہم عودداروں سے پہلے ستیفے لئے گئے اور وجہ یہ نہیں تھی کہ عمران خان کے خلاف کیسز نہیں بننے تھی بلکہ ان سے ستیفے دلوائے گئے تاکہ حاضر سروس لوگ لائے جائیں ہر ادارے میں حاضر سروس بندہ اوپر لگایا ہو اس کے نیچے بھی اب حاضر ڈیوٹی لگانے ہیں اب اگر انہیں پتا ہے خان کو چھوڑا تو یہ دوت یا یہ اکسریہ تو لے گا کسی طرح وہ روکنی ہے یہ بات بیریسٹر شہزاد اکبر نے بھی کی ہے تو اس کو روکنے کی پلاننگ تو یہ کرتے رہیں گے لیکن ساتھ اب انہیں اندازہ ہو چکا ہے اس چیز کا کہ اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے تو دیکھیں اب آگے حالاتیاں کروٹ لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا روں گا اپنا خاص قیال رکھیں مجگلے بھی لگتے لیتے ہیں اللہ حافظ